سواغت ہے آپ سبی کا ہمارے اس یوٹیوب چینل لیٹس اون لائن ایڈوکیشن میں جہاں پر ہم تیچر ایڈوکیشن سے سمدیت بھین مددوں کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل لیٹس اون لائن ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ہی اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ پرتیب اس ویدیار کی تک پہنچ پائے جنہیں ان ویڈیو کی آفشکتہ ہے آج کی ویڈیو چودری رنویر سنگھ انویسٹی جیند دوارا ابھی پیرڈ کی پریکٹیکل اور ایکزام کے سمند میں جو نیا نوٹیس آیا تھا جس کے سمند میں ہم نے ایک ویڈیو کا نرمان پہلے کیا ہوا ہے اس ویڈیو کا لنک آپ کو ہمارے اس یوٹیوب چینل کے آئی بٹن میں یہاں مل جائے گا اس ویڈیو کو بھی ایک بار آپ جرور دیکھ لیں کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم اس نوٹیفکیشن کے بارے میں چرچہ نہیں کریں گے اور اگر اس نوٹیفکیشن کو آپ شروعات سے آخر تک اچھے سے سمجھ لیتے ہیں تو بہت سے بندو آپ کے یہاں کلیر ہو جائیں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم چرچہ کریں گے ابھی چودری رنویر سنگھ انویسٹی دوارا ویبین کولیجوں میں جو پریکٹیکل کروائے جا رہے ہیں وہ پریکٹیکل آن لائن موڈ میں کروائے جائیں گے یہ بیڈ کے جو پریکٹیکل بیڈ فرسٹ یور اور بیڈ سیکنڈ یور دونوں کے لیے کروائے جائیں گے اور ان پریکٹیکل کو کروانے کے لیے جوم ایپ کا پریو کیا جا سکتا ہے اگر جوم ایپ کا پریو کیا جائے تو یہ بہت ہی آسان اور ایک اچھا ایپ ہے جو کہ بہت چھوٹا ہے اور آپ اسے گوگل پلے سٹور سے آپ اسے پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جنہیں آپ پریوگ نے کر پائیں آپ اس ایپ کو بہت ہی آسانی سے اور اچھے سے پریوگ کر سکتے ہیں تو اسی سندرب میں آج کی ویڈیو کا ہم نے یہ نرمان کیا ہے ویڈیو کا پورا فائدہ اٹھانے کے لیے آپ ویڈیو کو سوات سے آخر تک دیکھیں تاکہ پرتیک بندو آپ کو اچھے سے سمجھ پائیں یہ پریکٹیکل جو ہاں وہ جوم ایپ پر ہی کروانے کی ابھی چرچائیں چل رہی ہیں جوم ایپ جو ہے وہ پلے سٹور سے ایک چھوٹا سا ایپ ہے جو کہ آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا جوم ایپ جو ہے وہ ایک طرح سے کسی بھی طرح کی کوئی میٹنگ وغیرہ آجید کی جاتی ہو تو جوم ایپ کے مادم سے آسانی سے کی جا سکتی ہے اس میں ایک اس میں میں بہت سے بیٹی جو ہوتے ہیں وہ آپس میں اس طرح سے بیٹھ سکتے ہیں کہ جیسے مان لوگو آپس میں باتشک کر رہی ہوں اس کے علاہ بھی اور کئی ایسے چھوٹ چھوٹے ایپ ہیں جنہیں آپ لیپ ٹوپ اور موبائل دونوں پر بریوک کر سکتے ہو لیکن جوم ایپ جو ہے وہ اس میں اب تک ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ بہت چھوٹا ایپ ہے اور یہ یوز کرنے کے دوران آپ کا ڈاٹا بھی بہت کم کھاتا ہے تو ایسی پرستیتی میں جوم ایپ جو ہے وہ جیدہ سکر پر بریوک کیا جا رہا ہے اور آپ کی جو ایکسٹرنل پریکٹیکل ہیں وہ بھی جوم ایپ کے مادم سے ہی کروائی جا رہی ہیں جوم جو ہے جوم ایپ پر آپ ایک طرح سے ویڈیو کونفرینسنگ کر رہے ہو کر سکتے ہو یعنی کہ بہت سارے ویکٹی ایک ساتھ ایک جگہ پر اس ایپ کے مادم سے انٹرنیٹ کے دوران اکٹھے ہو کر کے آپ اس میں ویچار بھی مرز کر سکتے ہیں تو یہاں آپ کو جو کولیس ہے یا پھر آپ کے جو ایکسٹرنل ایکزامینر ہے وہ آپ سے جوم ایپ کے مادم سے آپ کو پرشن پوچھیں گے اور ان پرشنوں کا آپ کو اتر دینا ہوگا اب یہ بات ہے کہ اس میں آپ سے پرشن کتے پوچھے جائیں پانچ پرشن پوچھے جائیں دس پرشن پوچھے جائیں تو ایسی پرشنیٹی میں آپ سے جتنے پرشن پوچھے جاتے ہیں اتنے پرشنوں کا آپ کو اتر دینا ہوگا اور جوم ایپ پر ویڈیو کونفرینسنگ کے دوارا آپ بھارت کے چاہے ہریانہ راجے کے کسی بھی جلے میں بیٹے ہوئے ہیں آپ اپنے گھر سے جوم ایپ کے مادم سے اس پریکٹیکل میں جڑ سکتے ہیں اور پریکٹیکل میں جڑ کر کے آپ اپنے گھر سے ہی اپنی پریکٹیکل کا وائیوہ جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں جوم ایپ کا استعمال کرنے کے لیے کچھ بچے نے پوچھا تھا کہ کیا اسے موبائل پہ پون کی پریو کیا جا سکتا ہے یا پھر اس کے لیے لیپٹوپ یا پرشنل کمپیٹر کی آپ شکتا ہے تو یہاں یہ بات میں آپ کی کلیر کر دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ پلے سٹور سے اگر جوم ایپ کو موبائل میں ڈاؤنلوڈ کرتے ہو تو اس کا جو ایپ ہے وہ آپ کے لیے موبائل پہ بھی پریوک ہو جائے گا موبائل پر پریوک کرتے ہیں اس میں آپ کو کچھ بندوں کا دھیان رکھنا ہوگا نمبر ایک کہ آپ کی موبائل کی بینٹری جو ہے وہ آپ فل چارج رکھیں بینٹری کہیں ڈاؤن نیہ ہو اگر پریکٹیکل کے دوران آپ کا موبائل اوف ہو گیا تو پھر وہ ایک طرح سے پریشانی بن سکتا ہے ٹھیک اسی طرح آپ ایک بہتر نیٹورک کونیکٹیوٹی ایریا میں رہیں جہاں پر اچھی نیٹ کیو کونیکٹیوٹی ہو اس ایریا میں رہیں تو آپ کی جو کونیکٹیوٹی ہے وہ بڑیا رہے گی اور آپ ایک اچھا وائبہ جو ہے وہ دے پاؤ گے اگر آپ کی انٹرنیٹ کی کونیکٹیوٹی کم رہتی ہے رینج کم رہتی ہے تو ایسی پریشتی میں آپ جو بات کہو گے یا جو آپ سے چیز پوچھی جائے گی وہ ایک طرح سے کٹ ہوگی اور کٹ ہونے پر اس چیز کی جو کہیں نہ کہیں اس چیز کا جو نقصان ہو سکتا ہے وہ ویدیارتی کو ہی ہو سکتا ہے تو اس لیے آپ ایک اچھی نیٹورک کونیکٹیوٹی ایریا میں بھی رہیں اور تیسری بات یہ کہ پیکٹیکل جس بھی دن آپ کا شڑیو لاتا ہے اس دن آپ اپنے انٹرنیٹ کا ڈاٹا جو ہے اس کو اس پریکٹیکل کے لیے بچا کر کے رکھیں کہیں یہ نہ ہو کہ پریکٹیکل شروعات ہونے سے ہی پہلے آپ کے پاس جو ڈاٹا ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہو اور آپ کا پریکٹیکل نہ ہو پائی تو لگ بگ ویدیارتیوں کے پاس ڈیڑھ جی بھی پرڈے کا جو پلان ہوتا ہے وہی چلتا ہے تو جس دن آپ کا پریکٹیکل ہو اس دن آپ اپنے ڈاٹے کا کہیں کسی اور چیز میں پریوگ نہ کریں تو اگر ان تین بندوں کا آپ دیان رکھتے ہو تو آپ آسانی سے اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہی اپنی اون لائن پریکٹیکل جہاں وہ دے سکتے ہو اگر آپ اون لائن پریکٹیکل نہیں دے پاتے ہو کنی بھی کارڈوں سے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کو اوف لائن موڈ میں کولیج آ کر کے پریکٹیکل دینا پڑے تو ایسی پرشتی میں آپ ان تینوں بندوں کا دیان میں رکھتے ہوئے اپنی پریکٹیکل جہاں وہ اون لائن موڈ میں ہی دینے کی کوشش کریں جو مائپ کا پریوگ آپ موبائل کے ساتھ ساتھ اپنے لیپٹوپ پر بھی کر سکتے ہو تو لیپٹوپ میں بھی آپ گوگل کے ماجم سے جو مائپ جب کلک کروگے تو جو پہلی سا لنک آئے گا اس لنک سے آپ جو مائپ داؤنڈوڈ کروگے اور جو مائپ جب آپ پریوگ کروگے تو اس طرح ہے ایک ویڈیو کونیکٹیوٹی میں ویڈیو کونفرینسنگ کے روپ میں آپ جو ہے وہ بہت سارے ویڈیارتی ایک ساتھ جڑ پاؤ گے جس سے کہ آپ سبھی کی پریکٹیکل ہوگی جس ویڈیارتی کیسے پریکٹیکل کے لیے پوچھا جائے گا اس کا رول لنبر بولا جائے گا اور پھر اسے انمیوٹ کیا جائے گا تو ایسی پرستیتی میں آپ کو کچھ بندوں اور نیردشوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ آسانی سے کے لیے کولیج کے دوارا آپ کا ایک واتس اپ گروپ بنایا گیا ہے یا بنایا جائے گا اس واتس اپ گروپ میں آپ کو اس طرح کا ایک لنک دکھائی دے گا کلک اس کے بعد یہ نیلے اکشروں کے اندر جو لائن ہے یہ آپ کو ایک لنک دیا گیا ہے to join a joan meeting جن ویڈیارتیوں کا پریکٹیکل ہوگا آپ کا رول لنبر کے اکوڑنگ شڑیول بنایا جائے گا اس رول لنبر کے اکوڑنگ آپ کو جو ٹائم دیا جاتا ہے آپ اپنے نردھارتی ٹائم پر ہی اس لینک کا پریوں کرتے ہوئے آپ اس کو join کریں اور آپ سے جو پرشن پوچھے جاتے ہیں اس دوران آپ اپنی پیکٹیکل کمپلیٹ کریں اگر مان لیجئے کہ دس دس بچوں کا دن میں پانچ بار یا اسی طرح کوئی انیا کرم بنا کر آپ کا کروایا جائے پریکٹیکل اور آپ ہر شیشن میں جڑے رہیں اور جب لاسٹ میں آپ کی باری آئے تب آپ کا نیٹ پیک قتم ہو جائے تو اس طرح کی کسی بھی بندو کو آپ دھیان میں رکھیں آپ کا وارٹسپ گروپ میں جو آپ کو شیڈیول دیا جاتا ہے اس شیڈیول کے اکورڈنگ ہی آپ کو جوم ایپ پر اون لائن ہونا چاہیے اس لینک پر کلک کرنا چاہیے اور جب آپ سے پوچھا جائے تو آپ اپنے رول لنبر اور نام کے اکورڈنگ آپ اپنی جو آئیڈی ہے وہ کولیج کے دوارہ دیو یہ آئیڈی کا پریوں کیا جاتا ہے یا پھر آپ سے جو آدھار پاڑ یا پہنچان پتر جب دکھانے کے لیے کہا جائے تو آپ موبائل یا لیپ ٹوپ کے کیمرے کے بلکل سامنے وہ دکھائیں اس کے بعد آپ کی اسے اٹینڈیس کمپلیٹ مان لی جائے گی اور اٹینڈیس کمپلیٹ ہونے کے بعد میں آپ کا پریکٹیکل کے سمند میں آپ سے پرشن پوچھ لیے جائیں گے CRSU پیڑ کے ایکزام کے سمند میں ہم نے ایک ویڈیو کا نرمان کیا ہوا ہے کہ یہ پریکٹیکل کے سمند میں کس طرح سے نوٹیس بغیرہ جاری ہوئے تو اس کو بھی ایک بار آپ جرور دیکھ لیں جیسے ہی آپ کو ورسپ گروپ میں یا کسی انہم آدم سے جو لنک دیا جاتا ہے اس لنک پر جب آپ کلک کروگے تو لنک پر کلک کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے جوم ایپ کھلے گا اور جوم ایپ کھلنے کے بعد میں یہ جو بندو ہے یہ اس طرح کا دکھائی دے گا اس میں موبائل سکرین پر تھوڑا نیچے کی اور آپ کو یہ الاؤ کرنے کے لیے کہا جائے گا اگر آپ کینسل کر دیتے ہیں تو آپ اس لنک کے مادم سے جوم ایپ سے نہیں جوڑ پاؤ گے اور اگر آپ اوکے کر دیتے ہیں تو اس کے بعد کچھ دیر کا ویٹ کرنے کے بعد میں آپ کی جو مٹنگ ہے وہ اون ہو جائے گی مٹنگ میں جب آپ لائیو یا جوڑ جاؤ گے تو جوڑنے کے دوران آپ کے موبائل سکرین پر اس طرح ہیں جوم لکھا ہوا ایک میسیج آئے گا اور لنک پر کلک کرنے کے بعد میں اوکے کرنے کے بعد میں کچھ ہی سیکنڈوں میں ہو سکتا ہے پانچ یا دس سیکنڈ میں آپ کو جوم کے پر جو مٹنگ آپ کے پیکٹیکل کے لیے ایوجید کی جا رہی ہے اس میں آپ جڑ جاؤ گئی جوم پر ایوجید کی جانے والے مٹنگ میں آپ پلیز ویٹ دا مٹنگ بوسٹ لیٹ یو ان سون اس لنک پر اگر آپ کلک کرتے ہو تو کلک کرنے کے بعد میں جو بھی میٹنگ جوم کی میٹنگ آپ کے پریکٹیکل کے روپ میں ایوجید کر رہا ہے اس کے پاس ایک میسیج چلا جاتا ہے کہ جیسے یہ انک کمار کے نام سے ہے تو وہاں میسیجائے گا انک کمار want to join میٹنگ allow تو وہاں admit کا ایک کلک ہوتا ہے admit کا کلک اگر میٹنگ organize کرنے والے یعنی آپ کے practical کی شروعات کرنے والے کولیج اگر آپ کو allow نہیں کرتے ہیں تو آپ اس میسیج تک ہی رہ جاؤ گے اور اگر آپ کی اس دن practical ہے اور وہ آپ کو allow کر دیتے ہیں تو آپ اس کے بعد میں میٹنگ میں practical کے لیے جو میٹنگ ایوجید کی جا رہی ہے جوم میٹنگ اس میں آپ جھوڑ جاؤ گے اگر بائچنس آپ کا roll number نہیں ہے اور وہاں آپ کی identity دیکھی جاتی ہے کہ اس نام کے کسی student کا ask practical نہیں ہے تو ایسی condition میں پھر آپ صرف یہاں تک ہی پہنچ پاؤ گے practical جو ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ آگے اس room میں enter نہیں ہو پاؤ گے جہاں پر practical کے سمند میں میٹنگ آیوجید کی گئی ہے جوم ایپ میں ان ہونے کے بعد میں آپ نے جو جوم پر photo لگائی ہوئی ہوتی ہے اس طرح وہ photo یہاں آپ کو دکھائی دیتی ہے جیسے یہ اس میں دیکھا جائے تو جوم پہ کوئی میٹنگ تھی اور اس میٹنگ میں میں admit ہو چکا تھا اس وجہ سے میری جوم ایپ پر جو photo لگائی ہوئی ہے وہ photo یہاں دیکھ رہی ہے یہاں اگر آپ اوپر دیکھیں تو یہ red color میں leave کا نشان دیکھ رہا ہے جب آپ سے کہا جائے کہ آپ میٹنگ چھوڑ دیں تو جیسے ہی آپ leave پہ کلی کروگے اس میٹنگ سے آپ اپنے آپ باہر ہو جاؤ گے اس ہی جوم میٹنگ کے دوران آپ کے موبائل سکرین پر کس میسج یہاں نیچی کی طرف option کے روپ میں دکھائی دیں گے تو رکھتے ہیں تو موبائل کیمرہ کے سامنے جو بھی چیز دکھائی دے گی چاہے وہ آپ ہے یا کوئی اور ہے تو وہ یہاں دکھائی دے گا دوسرا جو ہے تیسرا بندو جو ہے اس کو شیئر کرنے کے لیے ہے چوتھا جو بندو ہے وہ ایک طرح سے اس میں جو پارٹسپینٹس ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہے اور پانچوے میں انتی میں کچھ مور کچھ انیہ فنکشن ہیں جو یہاں بتائے جاتی ہیں تو پریکٹیکل کے دوران جو جوم میٹنگ جوم میٹنگ چل رہی ہے اس دوران آپ ان اوپشن کو ان کے ساتھ چھڑھ چھڑھ نے کریں کیونکہ اس سے ان چیزوں کو دیکھیں انیہ تھا آپ کو جوم ایپ لوگ ن کرنے کے بعد میں صرف اور صرف موبائل کی سکرین پہ جو چیزیں چل رہی ہیں جس جس بدیارتی کا پریکٹیکل ہو رہا ہے ان کی چیزیں آپ کو سنائی دیتی رہیں گی دکھائی دیتی رہیں گی آپ کسی آپ اناقشک روپ میں کسی فنکشن کو اپشن کو نیچ چھڑی جوم ایپ پر جب آپ مور پر کلک کرتے ہو تو وہاں یہ کچھ سیمبل ہیں جیسے ماللو پرشنشاہ کے روپ میں تالیب جا سکتے ہو یہ نشان یا جو بھی نشان ہے آپ یہاں اگر ان پر کلک کرتے ہو تو وہ آپ کی سکرین کے مادم سے اس میٹنگ پر وہ نشان آ جائیں گے آپ ان میں سے کسی بھی نشان کا پیکٹیکل کے دوران بلکل بھی پریوگ نہ کریں ٹھیک اسی طرح چیٹ پہ جب آپ کلک کروگے تو چیٹ کے بارے جان کی آئے جائے جائے بیچار ہیں تو آپ اس چیز کو ہم سے سانجا کرنے چاہتے ہیں تو raise hand کیجئے یعنی اپنا ہاتھ اٹھائیے جس طرح ایک کلاس روپ میں کوئی پرشن اوپن روپ میں پوچھا جاتا ہے اور جس بھی دیار کو اتر آتا ہے تو اپنا ہاتھ اوپر کی طرف کر دیتا جو raise hand دکھائے تھا اگر آپ اس raise hand پہ کلک کر دیتے ہو تو zoom app پہ آپ کے ساتھ یہ raise hand کا جو ایک نشان ہے وہ آ جاتا ہے تو اس سے جو meeting آئی جت کرنے والے ہیں ان کو یہ پتا لگ جاتا ہے کہ کوئی پرسن ہے جو کچھ پوچھ دے گا جو کہ اس meeting میں شامل ہیں چاہے وہ student ہے teachers ہے external examiner ہیں تو اس طرح جو آپ کوئی پائے تھے اور انہوں نے بعد میں جڑنے کی کوش کی تھی اس link پر جا کر کے تو اس link پر zoom app کی meeting کا جب آپ کو link بھیجا جاتا ہے تو link اتنے time کے لیے activate رہتا ہے جتنے time کے لیے meeting چل رہی ہوتی ہے meeting کو آیوجت کرنے والے جیسے اس کے بعد اگر آپ اس app پہ جڑنا چاہو گے تو invalid meeting ip id please check and try again یعنی کہ یہ meeting کے id invalid ہو جاتی ہے جب بھی meeting کا آیوجن کیا جاتا ہے تو zoom app کے دوارہ meeting کا id اور password دیا جاتا ہے اگر آپ اس میں پریوک کرو جس میں meeting چل رہی ہے تو ہی وہ id اور password use ہوتا ہے انیہ تھا وہ invalid ہو جاتا ہے جیسے meeting بند ہوگی تو یہ id اور password جو ہے وہ invalid ہو جائے گا یعنی کہ meeting بند ہونے کے بعد میں آپ اس zoom کے meeting میں حصہ نہیں لے پاؤ گے اس لئے آپ تھوڑا سترک رہیں جب آپ کی ایک طرح سے practical کا time ہو تب ہی آپ اس zoom app کے مادم سے اس practical میں جڑیں critical understanding of ict یعنی computer کے بارے میں اس file کا نیرمان کیا جاتا ہے آپ computer کے بارے میں اچھے سے جان پائیں سیکھ پائیں سمجھ پائیں تو ایسے computer سے سمدھی پہلے ہی کچھ ویڈیو کا نیرمان کیا ہوا ہے جو کہ ویبین پرتیو گیت پرکشاو میں computer کے سمدھ میں پوچھے پرشنوں کے نام سے ہے تو ان ویڈیو میں 20 سے 30 پرشن پوچھے ہیں پرشنوں کو ویکیا صحیح اتر پرست کی ہے تو اس سمدھی قریب ہمارے پاس 14 ویڈیو ہیں یعنی کہ کافی پرشن ہو جاتے ہیں تو اگر آپ ان ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کا computer کے سمدھ جو objective type پرشن جو آپ سے پوچھے جائیں گے ان پہ آپ کی اچھی سمجھ وکشت ہو سکتی ہے یعنی ان ویڈیو کے مادم سے آپ کو اچھی تیاری مل سکتی ہے ان ویڈیو کے سمجھ میں اور ادھ جانتاری پرابط کرنے کے لیے کہ ویڈیو کہاں سے کس روپ میں پرابط کر سکیں تو آپ کچھ دن پہلے ہم نے چودر رنویر سنگھ ان ویڈیو دوارہ جو ایک notice update کیا گیا اسی طرح اس یوٹیوب چینل میں جب آپ سکرین کو تھوڑا سا نیچے لے کر جاتے ہیں تو وہاں آپ سامور کا option نظر آتا ہے اس سامور کے option میں اس ویڈیو میں ہم نے جو ہماری باقی کمپیوٹر کے ویڈیو ہے کا لنک بھی دیا ہوا ہے تو کمپیوٹر کی جو ان پرشنوں کا اتر دینے کے لئے آپ کو ہمارے اس چینل کے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن بوکس میں جب آپ سامور پر کلک کریں گے تو یہاں آپ کو اس ویڈیو کے میں سبھی چودہ کمپیوٹر کی ویڈیو کا لنک مل جائے گا ایک کر کے آپ ان سبھی ویڈیو کو جب تک آپ کا practical نہیں ہوتا ہے دن میں دو بار تین بار اوش دیکھیں اس سے آپ جیادہ سے جیادہ اچھے روپ میں پرشنوں کا اتر دے پائیں گے اور جس سے کہ آپ کا external practical کے جو نمبر ہے وہ اچھے لگ پائیں گے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے دیارتی تک پہنچ جائے جو ابھی چودری رنویر سنگ انیورسٹی میں بیئر کر رہا ہے اور اس ویڈیو کے مادر جو پر کس طرح سے practical کروائے جائیں گے کے بارے میں بہت اچھی بڑی جان کاری جو ہے وہ ہو پائے گی ٹھیک اسی طرح اگر آپ zoom app download نہیں کر پا رہی ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن box میں آپ کو zoom app download کرنے کا ایک جو link ہے وہ بھی اپ دیا جائے گا تو اپنے گیان کو اور بڑھانے کے لیے نیویں چیزوں کو جانکاری پرابط کرنے کے لیے آپ ہم سے جڑے رہیے let's online education پر